السلام علیکم فرینڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز آج جو ڈیزائن میں لے کے آئیں ہوں دیکھیں ہم سمال بیٹ کے ساتھ بنائیں گے میں نے اپنی تریڈ میں یہ بیٹز اٹیچ کر لی ہیں اور یہ ہم سلک تریڈ یوز کر رہے ہیں جس سے میں نے ٹرپل کر لیا ہوا ہے اور کروشہ ہکھ ہم یوز کر رہے ہیں ٹین زیرو پوائنٹ سیون فائیو ایم ایم تو سٹارٹ کر لیتے ہیں بیس لین میں بنا چکی ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ یہ میں نے بیس لین کس طرح کمپلیٹ کی ہے یہ جو کروشہ ڈیزائن میں لے کے آئیں ہوں یہ آپ کے کرتی کے نیک پہ سلیوز پہ دامن پہ بہت حبصورت لگے گا ساری کے پلو بھی اس سے بنایا جا سکتے ہیں اور آپ اپنے دوبٹے پر اور سکارف پر بھی اس کو بنا سکتے ہیں دیکھیں فرینڈز مان لیچے کہ آپ نے یہاں پر اپنی تھریڈ کو اٹیچ کیا ہے اپنی تھریڈ اٹیچ کرنے کے بعد ون ٹو ٹری فور چینز لیں گے سٹریٹ کریں گے اور سنگل کریشہ لیتے ہوئے ہم اسے یہاں پر اٹیچ کر لیں گے اگین ہم نے یہاں پر ون ٹو ٹری فور چینز لے لینی ہے سٹریٹ کرنا ہے اٹیچ کرنا ہے یہ سمپل ہم نے اپنی جو بیس لائن ہے وہ اسی طرح کمپلیٹ کر لینی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر ون ٹو ٹو چینز لیں گے اور اپنے دوبتے کو ہم نے ٹرن کر لینا ہے یہاں پر سنگل کریشہ لے لینا ہے اب ہم نے یہاں سے ڈبل کریشہ لینا سٹارٹ کرنا ہے ان ٹو لپس کو ہم نے کلوز کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک موٹی اٹیچ کر لینا ہے یہ ون ڈبل کریشہ ہمارے اب پاس ہو گیا سیکنڈ ڈبل کریشہ ہم نے ریگولر لے لینا ہے ٹو اب اس تھرڈ ڈبل کریشہ میں ہم نے ایک موٹی اٹیچ کر لینا ہے ٹرے 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 5 6 7 8 9 10 11 12 یہ ہم نے 12 ڈبل قریشہ لے لیے ہیں 12 ڈبل قریشہ لینے کے بعد اسے ہم سٹریٹ کریں گے اور یہاں پر اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح بنے گا اب ہم نے اگین یہاں پر یہ جو ہمارے پاس ڈبل قریشہ سنگل چینز ہے اس میں ہم نے ڈبل قریشہ لینے سٹارٹ کرنا ہے 1 ڈبل قریشہ 2 3 4 5 6 یہاں پر ہم نے ڈبل قریشہ لیے تھے یہاں پر ہم نے 6 ڈبل قریشہ لینے 6 ڈبل قریشہ لینے کے بعد 1 2 3 4 5 5 5 چینز لینی ہے اپنے اس لپ کو آپ کرنا ہے آپ کرنے کے پاس 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 ان کے سینٹر والی جو چین ہے اس میں سے ہم نے اپنے اس لپ کو آؤٹ کر لینا ہے اور یہاں پر ہم نے سنگل قریشہ لے لینا ہے سنگل قریشہ لینے کے بعد اب اگین ہم نے یہاں پر دبل قریشہ لینا سٹارٹ کرنا ہے اب پھر ہم یہاں پر ایک موتی اٹیج کریں گے گے گر 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 5 6 7 8 8 10 11 12 12 ہم نے یہاں پر ڈبل کریشہ لے لینے ہیں اور یہاں پر ہم نے سنگل کریشہ لے لینا ہے اب اگین ہم نے یہاں سے ڈبل کریشہ لینا سٹارٹ کرنا ہے 6 ڈبل کریشہ ہم نے پہلے لے لیے تھے اب ہم نے یہاں پر 7 8 9 9 10 11 12 ہم نے یہاں پر ڈبل کریشہ لے لیے ہیں اب ہم اگین اسے سٹریٹ کریں گے اور اس حصے میں ہم نے اسے اٹیچ کر لینا ہے نیکس اگین ہم نے یہاں سے ڈبل کریشہ لینا سٹارٹ کر لینا ہے جیسے ہم نے یہاں پر بنائے تھے یہ دیکھئے فرینڈس یہ کچھ اس طرح بن کے سامنے آئے گا میں بنا کے آپ کو اس کی لاسٹ لوگ دکھاتی ہوں کہ بن کے یہ کیسا دکھتا ہے جی تو فرینڈس یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بن کے آیا ہے جسے میں نے موتیوں کے ساتھ بنایا ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا تو نیکس ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی فیلحال مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ